پالنپور کے کندواری میں فارم ہاؤز میں دھرمشالہ کے لاپتہ پورو فوجی کے شو کو پولیس نے برامت کر لیا ہے حتی کر شو فارم ہاؤز کے بنے شیڈ میں دبایا گیا تھا حتی کر شو دبایا جانے کا کھلاسہ یوپی گورکپور میں پکڑے گئے ایک آروپی نے پولیس کے سامنے کیا ہے اس بات کا کھلاسہ ہونے کے بعد پولیس ٹیم فارم ہاؤز پہنچی اور شیڈ میں دبایا شو کو باہر نکالا گور طلب ہے کہ دھرمشالہ نوازی ایک پور فوجی نے کنڈی باری میں فارم ہاؤز بنایا تھا اس فارم ہاؤز میں یوپی گورکپور کے دو لوگ کام کرتے تھے پچھلے سبتہ مزدوروں کے دو ساتھی گورکپور سے ان کے پاس آئے اور مزدوروں کے ساتھی فارم ہاؤز میں رہ رہے تھے انہوں نے ہی فوجی کی نرمم ہتیا کر دی اور فارم ہاؤز کے ایک شیڈ میں فوجی کی لاش کو دبا کر فرار ہو گئے شکروار کو اچانک فارم ہاؤز مالک انو پتری اور دو مزدور اور ان کے دو ساتھی گائب تھے اس معاملے میں پولیس کو شکایت پہنچی اور پولیس نے معاملہ درج کر جانچ شروع کر دی معاملے کی جانچ کر رہی پولیس کو یوپی گورکپور سے آروپیوں کے بارے میں پتا چلا اور پولیس ٹیم نے گورکپور پہنچ کر ایک آروپی کو گرفتار بھی کر لیا اس آروپی کے کھلاسے کے بعد فارم ہاؤز کے شیڈ میں دبائے گئے شو کو پولیس نے برامت کر لیا ہے پولیس پکڑے آروپی کو پالنپور جلد لائے گی پالنپور نہیں اپیتو یہ ہمارا پنچ رکھی تھانہ کا جو ہے کیس ہے اس میں جو ایک اپڈیکشن کا کیس ہم نے درس کیا تھا آج جو چار نامزد آروپی تھے اس میں سے ہم نے ایک آروپی کو جو ہے گورکپور میں آج صبح ہماری جو یہاں سے ٹیم گئی تھی پنچ رکھی تھانے کی انہوں نے وہاں پہ اس کو گرستار کیا ہے اور اس کے ڈسکلوجر کے بعد آج ہم دیڈ باڈی کو جو ہے یہ جو ان کا فارم ہاؤز تھا کنڈیالی میں وہاں سے ریکاور کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں دیڈ باڈی کی شناکت کر دی گئی ہے ان کے پریجن ہمارے ساتھ تھے اور کل جو ہے دیڈ باڈی کا ٹانڈا میڈیکل کالیج سے پوسٹ مورٹم کر رہا جائے گا اور جو فارن جی کے ایویڈنس ہے وہ بھی کل ہم وہاں سے جو بھی ہمیں ایویڈنس چاہیے جو جو بھی ڈیڈ باڈی سے ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دیڈ جو ہے کیوں گی ہوگے ان کو پریزاب کیا جائے گا اور تک پس چاہت ڈیڈ باڈی کو جائے ان کے پریجنوں کو سوپتی آ جائے گا سب کتنی ایکیوز تھے اور کتنے پکڑے گئے اس میں ٹوٹل چار ایکیوز ہے دو تو ان کے فارنہوں پہ کام کرتے تھے اس میں سے ہم نے ان چار میں سے ایک ایکیوز کو آج ہم نے ایریسٹ کیا ہے اور مجھے مشواس ہے کہ ہم دوسرا بھی جو ہے اس کے کافی قریب ہے باقی دو کہاں ہیں اور کس دشاہ میں ہیں ابھی یہ انویشن جب آگے بڑھے گا وہ بھی گرفتار کر لیے جائیں گے لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ اس کیس کو ہم نے بہت کم سامے میں جو ہے ورک آؤٹ کیا ہے حالانکہ شروع میں ہمیں لگتا تھا یہ ایک مشکل معاملہ ہے اور جیسا میں نے کہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کو لے کے شہرواسی چنتیت تھے روز میرے پاس کوئی نہ کوئی ڈیپوٹیشنز آ کے مل رہے تھے پریوازن تو نشندے چنتیت رہیں گے ہی منتری جی بھی مجھے روز اس پارے میں پوچھا کرتے تھے کہ اس کا کیا ریٹی میٹری یہ کیس کہاں پہنچا ہے اور ماننے ڈی جی پی صاحب کے نردیشوں کے انسار ہمیں آج اس کیس کو ورک آؤٹ کرنے میں سافلتہ ملی ہے میں مانتا ہوں یہ جلہ کانگڑا اور ہمچور پردیش پولیس کیلئے